اسٹرولیجر علی جنجانی ایکو ٹی وی سے آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جنوری میں اسٹرولیجی کی کلاسس کا آغاز ہونے جا رہا ہے آپ اگر اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں آپ آن لین سیشن کے درو اس کا حصہ بن سکتے ہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جیم سٹونز کا آغاز ہو چکا ہے آپ اصلی مستند نگینے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہوگا زنجانی جنتری دو ہزار بیس بارہ امامیہ جنتری دو ہزار بیس البرونی تقویم دو ہزار بیس اور اگست کا شمارہ مارکٹ میں اویلیبل ہے مہنامہ آئینہ قسمت کا اگست کا مہینہ کیسا رہے گا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کی پی ڈی ایف فائل بھی مگوا سکتے ہیں اس کو بہ آسانی کسی بھی بک سٹال یا بک شاپ سے آپ خرید سکتے ہیں آئیے بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا سولہ اگست دو ہزار بیس برجہ حمل ایریز ایریز والوں کا آج کا دن مصروفیت کا دن رہے گا اور آج کے دن میں میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی کام ہیں ایک تو ادھورے نہیں ہوں گے کامیابی ضرور آپ لوگوں کو ملے گی اور آج کوشش کرنی ہے کہ جس بھی کام کا آغاز کریں اسے مکمل ضرور کریں برجہ سوار ٹارس کی اگر بات کی جائے تو ٹارس والوں کو آج صحت پہ تھوڑی سی توجہ دینی ہے مایوسی کی کیفیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں پریشانی لاحق ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ آپ کی سنوائی کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی یا لوگ آپ کو سمجھ رانی چاہ رہے برجہ جوزہ جمنائی کے اگر بات کی جائے تو جمنائی والوں کو آج ازدواجی زندگی کا سکھ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے زیادہ تر وقت شریک حجات کے ساتھ گزاریں گے غیر شادی شدہ افراد جو ہیں آج دوستوں کے ساتھ وقت گزاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں برجہ سرطان کینسر کی اگر بات کی جائے تو کینسر والوں کو آج بھی اپنی صحت پہ تھوڑی سی توجہ دینی ہے نوکری کے حصول کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں آپ کے لیے آج کا دن بہت زیادہ اچھا ثابت ہوگا برجہ اصد لیو کی اگر بات کی جائے تو لیو والوں کو آج رومانس محبت کا موقع جو ہے وہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے کسی بھی وجہ سے پریشان تھے تو پریشانی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے برجہ سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو ورگو والوں کو آج گھرے لو امور میں دلچسپی رہے گی توجہ فیملی میمبرز رہیں گے دوستوں سے اپنی جان چڑھوا کر زیادہ تر وقت گھر والوں کے ساتھ ہی گزاریں گے برجہ میزان کو کسی اہم کام کی وجہ سے سفر کرنا پڑ سکتا ہے علمی قابلیت کو بہتر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور آج اگر کوئی بھی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجے گا برجہ اکرب سکورپیو کو فانانچلی طور پر آج بینفیڈ ملے گا اور اس وجہ سے صحت بھی بہتر ہو جائے گی اور دیگر جو تعلقات ہیں اس میں بھی بہتری آج دکھائی دیتی ہے برجہ قوس سیجیٹیریس والے افراد آج کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہیں تو آپ کے لیے مبارک رہے گا اپنی شخصیت کے نکھار کی لیے کی گئی جتنی بھی محنت اور جدوجہد ہے اس میں آج آپ کو کامیابی ضرور ملے گی برجہ جندی کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو کیپریکونز کو آج کے دن بھی تھوڑا سا صحت پر توجہ دینی ہے ساتھ مل کر چلنے والے افراد کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں دشمن حسد کرنے والے افراد آپ کے کاموں میں رکافٹے ڈالیں گے برجہ دلو ایکیوریس کی اگر بات کی جائے تو دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ایسے دوست جن سے آپ عشق اور محبت بھی کرتے ہیں خوشات کی تکمیل کا دن ہے آج محنت ضرور کریں فائدہ ہوگا برجہود پائیسیس کی اگر بات کی جائے تو عزت رسپیکٹ میں اضافہ خاندانی حلقے میں بھی آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور کاروباری جگہوں پہ بھی آج آپ کی عزت رسپیکٹ میں اضافہ دکھائی دیتا ہے اپنا کعال رکھئے گا اللہ حافظ